ایک یوک محمد ساکیب کین ویشنو گروپ آف کالج کانگڑا ہماشل پردیش میں بیٹک کر رہا تھا تھرڈ سمسٹر میں یہ محمد ساکیب کین کی تصویر ہے محمد ساکیب کین جو ہے اپنے کالج سے لا پتہ ہوا ہے پریوار زبردست پریشانی میں ہیں پریوار زبردست پریشانی میں ہیں پریوار کے لوگ میرے ساتھ جڑے ہیں آئیے سیدھا انہی سے پوچھتے ہیں کہ محمد ساکیب کین آخرکار گم کب ہوا کیسے ہوا سب سے پہلے مجھے آپ اپنا نام بتائیے گا جی سر میرا نام ساجد احمد کین ہے سر ساجد صاحب یہ ساکیب کیا لگتا ہے آپ کا سر میرا چھوٹا بھائی ہے سر اچھا تو کیا ہوا ساکیب کہاں سے گم ہوا سر یہ بیشکلی ویشنو گروپ آف کالج دیسٹک کانگڑا میں پڑھتا ہے سر ہمارچال پردیش میں ٹھیک وہاں سے بیٹک کر رہا ہے تو ان کا رزلٹ دو دن پہلے آیا ٹھیک تو اس کی تھوڑی بیکلاک آگئی ٹھیک اس واجہ سے ماں باپ نے اس کو تھوڑا بولا کہ مطلب بھائی نے بھی بولا کہ محنت کرو یار ایسے پڑھنے گئے ہو مطلب ایسے بیکلاک آرہی ہے آپ کی کیا کرے ہو مطلب بروسہ ہی نہیں رہا کہ میں کچھ کر پاؤں گا تو وہ دو بجے مطلب وہاں ہوسٹل سے اس نے اینٹری ماری ہے دو بجے سے وہ نکل گیا ہے دو بجے سے تو ابھی تک وہ ملا نہیں ہے دو بجے آج دو بجے وہ اپنے ہوسٹل ہوسٹل کہاں پر ہے اس کا ہمارچل میں ویشنو گروپ آف کالج ویشنو گروپ آف کالج کانگڑا میں یہ پڑھتا ہے وہیں ہوسٹل میں یہ رہتا تھا ہوسٹل میں آخری بار اس کو دو بجے دیکھا گیا اس کے بعد یہ وہاں سے نکل گیا ہے کیا اس کے بعد آپ کا کوئی کانٹیکٹ ہوا اس کے ساتھ جی سر وہ سوچڈ آف آ رہا ہے سر کانٹیننسی موبائل سوچڈ آف آ رہا ہے جی سر کیا اس کی جانکاری آپ نے ہمارچل پولیس کو دی سر کانٹیکٹ کیا تھا بیانے اچھا کانٹیکٹ کیا تھا آپ نے ہمارچل پولیس سے لیکن ابھی تک ہمارچل پولیس نے اس میں عادی کارک طور پر کوئی جانچ یا حادی کارک طور پر کوئی اس میں پرتال شروع نہیں کی ہے یسے یسے کوئی نہیں اچھا تو آپ جا رہے ہیں کانگڑا سر جانا تو پڑے گئی کیا کر رہی ہیں سر مجبور ہے ہم اب چھوٹا بھائی گھوم ہو گیا اچھا تو آپ نے ڈانٹا تھا اس کو آپ نے اس کو یہی کہا ہوگا بھائی پڑھائی کرو ڈانٹ پڑھی ہوگی اس میں ایسی گائب ہوا ہے وہاں سے ڈانٹا نہیں بیگلاک سب کی آتی ہے میں ایکچولی میں بھی بیٹے کر کے ہو میری بھی بیگلاک آئی ہے اب ماں باپ تو سمجھاتے ہیں وہ تو اسی طریقے سے اس کو بھی سمجھایا تھا بیٹا پڑھا کوئی بات نہیں آتی رہتی ہے بیگلاک تو اس کو پتا نہیں کیا ہو گیا ڈپریشن میں چلا گیا کیا ہوا تو چلا گیا ہے تو مجھے ہی بتائی گا کہ آپ کو اپیل کرنا چاہیں گے ہمچل کی سرکار سے جمہ کشمیر کی سرکار سے بس میں یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میرا تھوٹا بھائی کہیں پہ بھی کسی کو بھی دکھے گا تو وہ پلیز ہمارے سار کانٹیکٹ کریں آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کریں تاکہ آپ کا بھائی آپ کے پاس واپس آئے اور دوسرا یہ آپ یہ بھی چاہتے گا ہمچل پولیس آپ کے معاملے کا سنگیان لے وہ بھی آپ کے بھائی کی تلاش کرنا شروع کرے بلکل سر بلکل سر شکریہ تو آپ نے سن لیا کہ یہ ساکیب کین کے بھائی تھے جنہوں نے کہا کہ ان کا بھائی جو ہے وہ ویشنو گروپ آف کالجز کانگڑا میں پڑھتا ہے اس کی بیک لوگ آئی بیک لوگ آنے کے بعد آج دو بجے وہ اپنے ہوسٹل سے نکلا ہے اور اس وقت تک اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے ہم امید اور توقع یہ کریں گے کہ جو ہمچل کا پرشاسن ہے وہ اس معاملے کا سنگیان لے جب مکشمیر کی سرکار ہمچل کی سرکار کے ساتھ بات کر کے انہیں کہے کہ جل سے جل ساکیب کین کا پتہ کرے اور ساتھ میں ہم لوگ بھی ساکیب کین سے گزارش کریں گے پڑھائی لکھائی میں بیک لوگ آنا یا کسی ایک سبجیکٹ میں فیل ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ محنت کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں تو بہتر یہ کہ آپ اپنے پریوار والوں کے ساتھ دوبارہ سمپرگ میں آئے آپ اپنے پریوار والوں سے بات کریں آپ کے پریوار کے لوگ آپ کی ماتا پتا آپ کے بھائی بہن آپ کے لئے پریشان ہیں آپ فورا اپنے ماتا پتا کے ساتھ سمپرگ کریں اور گھر واپس آئیں اپنا فون سوچھ آن کریں اور اپنے گھر والوں کو اپنا پتہ دیں اس بات کو سمجھیں کہ اگر آپ یہ سب کریں گے اس کے باوجود قانون آپ کو ڈھونڈ نکالے گا تو آپ کے لئے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے پریوار کے لوگوں کے ساتھ فورا سمپرگ ساتھ ہیں اپنے پریوار کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں اور کالج واپس جا کر اپنی پڑھائی کانٹینیو کریں